چودہ لوگوں کو آسام میں گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ شوشل میڈیا کے اوپر پوش شیئر کر رہے تھے تالیبان کو سپورٹ کرتے ہوئے خیر ان کا تو سمجھ آتے ہیں کیونکہ بیچاروں نے اپنی اکتل جوہو بیچ کھائی ہے اب ان کے علاوہ اگر جمہو کشمیر کے جو مکھے منتری رہ چکے محبوبہ مفتی اگر وہ کچھ ایسی حرکت کریں تو اس سے کیا سمجھیں ہم اب یہ حال فلال میں اپنی ایک ریلی کے اندر محبوبہ مفتی جی یہ کہتی ہوئی نظر آئی کہ اگر سرکار نے جمہو کشمیر کے لوگوں کے پیشنٹ چیک کرنا بند نہیں کیا تو یہاں پر وہ حال ہوگا جیسے افغانستان میں تالیبان ہی ہونے کی ایک طریقے سے وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ جو تالیبان ہیں اور کشمیر ہیں وہ ایک زمان ہیں ہمار چاہیے برداشت کے لیے جو بھی جمہو کشمیر کے لوگ برداشت کر رہے ہیں مگر جس وقت یہ برداشت کا بانٹ ڈوٹ جائے گا تو تب آپ ہی نہیں رہو گے مٹ جاؤ گے بار بار میں کہتی ہوں بار بار میں کہتی ہوں کہ ہمارا امتحان مت لو صدر جاؤ سمجھ جاؤ پڑوس میں دیکھو کیا ہو رہا ہے پڑوس میں دیکھو کیا ہو رہا ہے اتنی بڑی طاقت امریکہ ان کو بھی وہاں سے بوریا پستر لے کے واپس جانا پڑا اور آپ آپ کو موقع ہے ابھی بھی جس طرح وائٹ پائی جی نے باتچیر شروع کی تھی جمہو کشمیر میں یہاں باہر کے ساتھ بھی اور یہاں بھی اسی طرح آپ بھی جمہو کشمیر میں باتچیر کا سلسلہ شروع کرو اور جو آپ نے لوٹا ہے گیر قانونی طریقے سے گیر آئینی طریقے سے جو جمہو کشمیر کا تشبوز آپ نے خراب کر دیا جو جمہو کشمیر کے ٹکرے ٹکرے کر دیئے اس گلتی کو صداروں میں تو بہت دیر ہو جائے گی بہت دیر ہو جائے گی تالیبان جو مہیلاؤں کا بہت زیادہ شروعشن کرتا ہے اور وہاں پر مہیلاؤں کو کیول ایک چیز کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھا جاتا اس کا سپورٹ کر رہی ہیں ایک مہیلا کھمال کی بات ہے اور وہ بھی جو چیف منسٹر رہ چکی ہیں جمہو کشمیر کی کوئی نشا نشا ملتا ہے گا کشمیر کے اندر تو اور تالیبان کا بہت پیار سے سپورٹ کرتے ہوئے مہمبو مہمبتی جی ان کو کہتی ہیں ان کو ریکویسٹ کرتی ہیں دیکھو آپ کو نا دنیا دیکھ رہی ہے تو پلیز تھوڑا سا شانتی سے پیش آ لیجئے مطلب اتنا پیار عمر عمر کے باہر آ رہا ہے اور بھارت میں کشمیر کو تالیبان کے ساتھ کمپیر کر رہا ہے دیکھو اس ساری چیزیں جو ہیں وہ پولٹیکل روٹیاں سیکھنا ہے جب تین سو ستر آٹیکل تھا پینتیس اے تھا تب بھائی صاحب یہ لوگ یہی لوگ کہاں کرتے تھے کہ کوئی ان کو ہٹا کر دکھا دے کیول ان کے پاس یہی مددہ ہوتا تھا اور اسی مددے کے اوپر یہ پولٹیکس میں آیا کرتا تھے بائی بائی ان کی چلتی تھی لیکن اب وہ چیز ہٹ گئی ہے تو تالیبان کا سہارا لے کر یہ اپنے آپ کو واپس اپنے آپ کو لوگوں میں پھر سے یہ جتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو ہم جس جمہو کشمیر کے لئے کچھ بھی کر سکتے ہیں بھائی صاحب وہ بھارت کا ایک انگ ہے اس کو تم الگ نہیں کر سکتے محبوبہ مفتی جی کا کہنا کہ بیجی پی جو ہے وہ لوگوں کو باٹ رہی ہے لیکن ان کا یہ بیان سن کر تو خود پتا چلتا ہے کہ محبوبہ مفتی جو خود لگی ہوئی ہیں لوگ جہاں ایک دوسرے سے الگ ہو جائیں کیا ان جیسے پولٹیکل لیڈر جنتا کہ اتھان کے لئے کام کریں گے یا سماج کے کلیان کے لئے کام کریں گے یا پھر یہ لوگوں کے اندر بھائی چارے کی بھاونہ کو بڑھائیں گے یا لوگوں کو روزگار دینے کی بات کریں گے نہیں ایسا یہ بالکل بھی نہیں کریں گے کیونکہ ایک طریقے سے آپ لوگ ان کے لئے کسٹمر اور اپنے کسٹمر کو جیسے تیسے یہ لبھا رہے ہیں ان کو کچھ بھی مطلب نہیں ہے آپ لوگوں کا کتنا بھی نقصان ہو جائے آپ لوگوں کے اندر وہ نفرت بھر دے یہ آرام سے آپ لوگوں کے اندر جہر گول کر اپنے گھر میں بیٹھیں گے اور اپنا کام کریں گے باقی سڑکوں پر کون مرے گا آم جنتا جو ان کی ان کی باتوں میں آگئی ہوگی جن کو سپورٹ کر رہے ہیں یعنی تالیبان کو تالیبان ہے ایک ایسا زنگٹ ہے جو کی کسی بھی دوسرے دھرم کو برداست بھی نہیں کرتا ان کا سپورٹ کرنا ہے کیا یہ بھارت کے سیکلوریزم کے اوپر خطرہ نہیں ہے کیا جیسے ان کے پاس کوئی بھی ایسا مدہ نہیں ہے جن کے اوپر یہ لوجیکل بات کر سکے تو یہ لوگ چینٹر کو یہ کہیں گے کہ ہاں دیکھو اگر تم نے پہلے جیسا نہیں کیا تو یہاں کے جو لوگ ہیں ان کا پیشنس ختم ہو جائے گا تم کو تباہ کر دیں گے تمہیں سب اکھاڑ فینکیں گے ایسی مطلب illوجیکل چیزیں کہنا اتنی بکواس چیزیں یار ایک پولٹیکل لیڈر جو سیم رہ چکے ان سے ایسی سننے کو مل رہا ہے تو جو لوگ بھی تالیوان کو سپورٹ کر رہے ہیں کھر ان کے اوپر تو گورنمنٹ ایکشن لے رہی ہے تو کرپیا کر اپنی ایسی حرکتیں مت کریے جو بھی عام جنت وہ ان جیسے لوگوں کے چکر میں مت آئیے بہکاوے مت آئیے آپ اپنے کام پر دھیان دیجئے یہ دیش ایک ہے جمہو کشمیر سے لے کے کنیا کو مارے تک اس کو کوئی بھی الگ نہیں کر سکتا جتنے بھی یہ لیڈرز آتے ہیں جو اس طریقے کے بیان باجی کرتے ہیں وہ صرف اور صرف اپنے آپ کو political میں واپس لانا چاہتے ہیں سطح میں واپس لانا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ کسی بھی حد تک چلے جائیں گے دھرم کو بڑکا سکتے ہیں وہ کاسٹ کے اوپر وہ کھیل سکتے ہیں وہ لوگوں کو ان کے شیطر کے حساب سے باٹ سکتے ہیں جیسے ہمیں یہ ویڈیو میں کہتی ہوئی سنی ہے تو بس آج کے لیے اتنا ہی تھا اس ویڈیو میں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جائے ہند